اللہ تعالیٰ کی ہم پہ جتنی نعمتیں وہ ساری نعمتیں زندگی کے سامنے سانوی حیثیت رکھتی ہیں سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے ہم پہ فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی اللہ نے ہمیں عدم سے بوجود بخشا کروڑوں سپرم جس سے لاکھوں انسان اس دنیا میں آ سکتے تھے ان لاکھوں دوڑتے ہوئے ذروں میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمائی پانی پہ اس نے یہ خوبصورت تصویر بنائی پھر اپنی سنائی اور اپنی کاریگری کے عظیم نقش سورکم فاہسنا سورکم اس انسان کو خوبصورت بنا کے اس پہ جھوئے سُنَا اللَّهِ لَذِي أَتْقَنَكُلَّ شِرِ کائنات میں اللہ کی بڑی پراتکٹ ہیں تو اللہ کی انہی مسنوات میں سے اللہ کی ایک تخلیق کا شاکار انسان ہے اے میرے حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو اپنے بتلا دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اللہ کا حکم ہماری روح ہماری زندگی اور زندگی کا دوسرا نام وقت ہے وقت کی تعریف پہ جو بھی لکھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سانس لینے سے لے کے سانس بند ہونے کے دورانیے کے درمیانے وقفے کو وقت کہا جاتا ہے جب انسان سانس لینے کا آغاز کرتا ہے تو اس کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہر آنے والی سانس اس کے اس وقت کی دولت میں کمی کرتی ہے جتنا وقت وہ اللہ سے لے کے آتا ہے ایمان اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کو زندگی ملے جس کو وجود ہی نہیں ملا جسے محلت ہی نہیں ملی جس نے آنکھ ہی نہیں کھولی جسے فرصت ہی نہیں ملی وہ کائنات میں آیا ہی نہیں دنیا میں وجود پانے سے پہلے وہ کسی سانہی حادثے کا شکار ہو گیا یا کوئی ایسا نفس جسے اللہ دنیا میں لایا ہی نہیں تو وہ ایمان کیسے لائے ایمان وہ لاتا ہے جس کے پاس وجود ہو جس کے پاس زندگی ہو زندگی بنیادی اور مرکزی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دنیا میں فتنوں کا جو ظہور ہونے والا تھا اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان فتنوں سے اللہ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور مرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں